موسیقی 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 یہی تو ہم کہتے ہیں جمہوریت کے خلاف ساسی ہوتی ہیں جب ہم لفظ کہتے ہیں لوگ ہمیں گلے پڑ جاتے ہیں لیکن ان قرارداد کا تو بتائیے نا جو مشترکہ ان کیمراسسسن میں قراردادیں منظور ہوتی تھیں ان کا کیا ہوا پھر موسیقی 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 اسی پارلیمنٹ نے یہ فیصلے کی ہیں جن کو امپلیمنٹ ہوا ہے اس سے پہلے فرید پراچہ صاحبی کسی پارلیمنٹ میں تھے اور پورا سسٹم میں تھے اور اس وقت یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اسی وقت شمسیئر بیس دیئے گئے اسی وقت نیٹو سپلائی کے فیصلے ہوئے اسی وقت یہ سارا ایک وہ پارلیمنٹ تھی اور ایک آج کی پارلیمنٹ ہے فرق بالکل واضح ہے نا مانا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے اور جمہوریت کے نفی نہیں ہو سکتی اور میں بڑے دس بس طرح ہوں گا حامد خان صاحب سے بات کر لو پھر فرید پراچہ کی طرف آتی ہوں حامد خان صاحب آپ کیا کہیں گے آپ بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو پارلیمنٹ کی توہین کر رہی ہیں پارلیمنٹ کی قراردادوں کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو یہ 18 کروڑ عوام کی بھی بیزتی ہے ان کی بھی توہین ہے پھر ہم کدھر جائیں مطلب ہم پارلیمنٹ کو دیکھیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ سٹانس رکھتی ہے پھر اب جیسی پارٹیز جن کے بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں آپ لوگ مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں کس پہ ہم کدھر ہم کدھر جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی بھی توہینی کرنا چاہتا پارلیمنٹ تو ایک بڑا اہمد آرہا ہے پاکستان کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ خود اپنی قراردادوں پر حمل درامت نہیں کرا سکتے آپ ڈرون حملوں کی قرارداد انہوں نے پاس ہی بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ڈرون حملے پھر ہو رہے ہیں اب پارلیمنٹ کی میں سے یہ حکومت نکلی ہے نا پارلیمنٹ نے ہی ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہوا ہے لیکن جب یہ ان کی قراردادیں جو ہیں وہ بیکار کاغذ کا ٹھکڑا بن جائیں گی تو پھر پارلیمنٹ کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے اسی لیے تو وہ پارٹی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں جنہوں نے بائی کارڈ کیا پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ بے اثر اور غیر موثر ہو چکی ہے تو اس بات میں وزن آ جاتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بے اثر ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی یہ اثر رکھے اور موثر ہوں لیکن یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلد انہیں چاہیے کہ الیکشن کرائیں چار سال حکومت ہو چکی ہے اب ان کو جیسے لسٹیں مکمل ہوں ان کو چاہیے الیکشن کال کریں تاکہ اب ٹائم ہو چکا ہے نیا الیکشن نئی نیشنل اسیمبلی نئی صوبائی اسیمبلی الیکٹ ہونی چاہیے ہم تو پریشرائز کریں وہ ٹارگیٹ اچھی ہو جائے گا اس کے بعد فوری طور پر الیکشن تو اگلے مہینے ہو جائیں گے بس اس کے بعد یہ الیکشن کرا دیں گے وہ تو اگلے مہینے ہو جائیں گے اس کے بعد الیکشن ابھی تک انہوں نے کوئی کلیر بولیسی کوئی کلیر سٹیٹمنٹ دیا ہر دوسرے دن بیان ہم وزیراعظم کا پڑھتے ہیں کہ یہ ٹرم پوری کریں گے آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ بے اثر ہو چکی ہے اب فوری حل یہ ایک الیکشن ہو جائیں فرید پراجہ صاحب آپ کے لاسٹ کومنٹ جتنی جلدی ہو سکے یہ فرید پراجہ صاحب شاہد ایک تو موقع دی دیئے گا بہت ساری بات آواز آ رہی ہے جی جی بالکل فرید پراجہ صاحب بات کیجئے نادیا اچھا میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی قراردادوں کے بارے میں تو آپ بھی بات کر چکی ہیں حامد خان صاحب نے بھی کی ہے اور کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے ڈراؤن حملے بھی ہو رہے ہیں نیٹو سپلائی جو ہے وہ زمین سے رکی ہویا ہے آسمان سے جاری ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی بات مانی جائے گی اور پارلیمنٹ کی بات ماننے سے پہلے وزیر دفاع کا کیمرون منٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے معاہدوں پر بسخط ہو رہے ہیں یہ کونسی پارلیمنٹ ہے یہ کس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ قوم کے مفادات سے پاکستان کی سلامتی سے آزادی اور خودمختاری سے کھیل رہے ہیں اور آپ نے کہا جی فلاں کے پیچھے فلاں ہے فلاں کی دوری ہل رہی ہے اس کو تو میں جواب دوں گا کوئی ذرہ برابر ہم نے تو فوجی آپریشنوں کی مخالفت کی ہے کہیں سے دوریاں ہلنے والے کبھی فوجی آپریشنوں کی مخالفت کرتے ہیں ہاں لیکن مشہرہ صاحب کی ریفرینڈم میں آپ نے امائر کی تھی پر ایک راچہ صاحب مشہرہ صاحب کے ریفرینڈم کی آپ نے امائر کی تھی بڑا بھروسہ کر لیا تھا آپ نے یہ وردی اتار دیں گے کب کی تھی ہم نے تو اس کی مخالفت کی تھی ہم نے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ہم نے بھوٹ دیئے تھے اچھا چلے اچھا چلے جی اب میرے پاپ ایک کوئل آس سیکنڈ ہے آس کچھ سیکنڈ سے مجھے بتائیں آپ کے پاپ مسائل کا حل کیا ہے آس کومنٹ کیجئے گا آپ اس صورتحال میں مسائل کا حل کیا دیکھتے ہیں حل اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں اب نئے الیکشن ہو نئے منڈیٹ ہو ایک آزاد الیکشن کمیشن مجھے ایک جواب دے دیجئے گا نئے منڈیٹ تو آئی جائے گا نئے الیکشن بھی ہو جائیں گے صدر آسیف علی زرداری کی زیر سدارت یہ الیکشن خابل قبول ہے آپ لوگ کے لیے ایک سے کے مختصصہ جواب دیجئے گا صدر آسیف علی زرداری کی زیر سدارت خابل قبول ہے الیکشن جی نہیں میری طرف سے میں ارز کر رہا ہوں کہ نہیں اس کا حل آئین میں موجود ہے ٹھیک ہے آپ بھی کہتے ہیں نہیں اور حالو خان صاحب آپ بھی یہی فرماتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ صدر آسیف علی زرداری کے تحر کوئی نیوٹرل حکومت نہیں بن سکتی آئینی صدر ہیں کیسے ہٹائیں گے دیکھئے ہٹانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نیوٹرل 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 صدر پاکستان جو وفاق کا نمائندہ ہے گھر جانب دار ہے گونزل صاحب آپ سے میں لاسٹ کومنٹ جاؤں گی جو میری دونوں شخصیاتیں بات ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے صدر ہے ملک کے صدر بھی تو ہیں پراچہ صاحب آپ کیسے مانیں گے آئینی صدر تو بہرہ لے لیکن انہوں نے اپنی احسیت اپنی احسیت کو انہوں نے نہیں بنوایا گونزل صاحب لاسٹ کومنٹ صدر اپنی احسیت تو نہیں بنوا سکے اور پارلیمنٹ پہ ان لوگوں کو اعتبار نہیں ہے میں دوبارہ رپیٹ کروں گا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور اس کو نہ ماننا میں پھر کہوں گا جمہوریت کے نہ ماننے کے مترادف ہے پارلیمنٹ کو نہ ماننا عوام کے منڈیٹ کی توہین ہے بڑے ذمہ داری سے اور بڑے ذمہ دار لوگ ہیں یقین اختلافات ہو سکتے ہیں اختلافات جمہوریت میں ہوتے رہتے ہیں نہیں پارلیمنٹ کو تو مانتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بے اثر ہو رہی ہے آپ لوگ جو قرآداد پاس کرتے ہیں میں نے پہلے ارز کی تھی پراچہ صاحب اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں یہ پانچ سال اس وقت ان کو کوئی جلدی نہیں تھی جب مشرف ان کا سربراہ تھا اس وقت ان کا ٹنیور پورا کرنے کی بڑی فکر تھی آج ان کو پارلیمنٹ بے اثر نظر آ رہی ہے میں بنے افسوس کے ساتھ اسی کمیٹ کے ساتھ یہی کہوں گا اس جمہوریت کو چلنے دیں اور اگر جمہوریت میں آپ لوگوں نے بوٹ دیے تو پھر آپ انتظار تو کم از کم کر لیں بہت شکریہ نظر محمد گوندل صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا اور اس کے ساتھ حمد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فرید پراچہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا ناظرین آج ہم این آر او پر بھی بات کر رہے ہیں وزیراعظم کی آج ایک تفاہ پھر پیشی تھی جس پہ انہوں نے فرد جنبی باقاعدہ طور پر آئیت کر دی گئی ہے لیکن اس سے زیادہ اہم جوتی ہے وہ پاک امریکہ ریلیشنز ہے کیونکہ اب جس طرح سے دفاع پاکستان کے جلسے ہو رہے ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ایک کوسٹن مارک ضرور ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہو رہا ہے آج تک ہم یہ ڈیسائٹ ہی نہیں کر پائے ہیں سات ہزار ارب روپے کا معاشی نقصان ہو چکا ہے چالیس ہزار پاکستانیوں کی اب تک شہادت سیکٹر و ڈرون حملے کئی سو خودکچ دھماکے دہشتگردی بدامنی لیکن اس کے باوجود پاک امریکہ تعلقات پر نظر ثانی کی زہمت بھی آخر کیوں گوارہ نہیں کی جا سکتی گلانی صاحب کیا ہے آپ کے پاس کا کوئی جواب لادی مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی